برائے خوشنودی قلب مقدس امام عصر صلوات آج یوم الجمعہ جمعہ یوم صلوات باری دگر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل و سلم وزد و بارک على صاحب الدعوة النبوی والصولت الحیدری والعسمت الفاطمی والحلم الحسنی والشجاعة الحسینی والعبادت السجادی والمآثر الباقری والآثار الجعفری والعلوم القاظمی والحجج الرضوی والجود التقوی والنقاوت النقوی والحیبت العسکری والغیبت الالہی یا سلوات باری دیگر سلوات والمآثار الجعفر 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 سرور کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم جمعہ سب اپنے ہاتھوں کو بلند کرے پروردکار عالم بحق حضرت ابو طالب اور ان کا خوبصورت خاندان خاندان ابو طالب انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں خوہر امام علی علیہ السلام دختر ابو طالب جناب فاختہ امہانی پر ایک دن گفتگو کروں اور آپ دیکھیں کہ اس خاندان میں کیسے عظیم عظیم شجاعت دلیر اور ہمارے لیے آئیڈیلز موجود ہیں آئیے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور دعا کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اش في صدر الحسین بظہور الحجہ یا رب الشہدہ اش في صدور الشہدہ بظہور الحجہ یا رب المؤمنین والمؤمنات اش في اش في اش في صدور المؤمنات بظہور الحجہ صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک وطعالا في القرآن المجید بالفرقان الحمید وقوله الحق وَهُوَا أَصْدَقُ السْوَادِقِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ استجیبُ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ صلوات جمعہ کے دن میں رب نے ایک عجیب پاور طاقت برکت اس لیے آج میں چاہوں گی ابتدا میں ہی ایک بہت پیارا عمل آپ کو بتاؤں اگر آپ اہلِ درد ہیں اہلِ معنی ہیں اہلِ طلب ہیں if you are looking for something in your life some meaning wisdom کچھ چاہیے کوئی تڑپ ہے اور کوئی حاجت ہے اور یہ مکتبِ زینبی ہمیں سکھا بھی رہا ہے ساتھ ساتھ کہ اپنی حاجت کو اپنی نیڈز کو اپنی ضرورت کو اپنی طلب کو حسین سے حسین تر ہم بناتے جائیں امیق سے امیق تر ہم بناتے جائیں اور وہ ایک دورکت نماز ہے اور یہ نماز اتنی اہم ہے کہ اس پر کتاب لکھی گئی صرف اسی نماز پر اور لکھنے والے نے مصنف نے عالمِ رؤیاء میں زمانے کے حی و حاضر و مہربان امام کو دیکھ اور امام نے اجازت دی اور حکم دیا اس کو عام کریں ایسی نماز ہے معمولی نماز نہیں ہے جس میں پہلی رکت میں سورہ حم کے بعد آپ پڑھیں گے سورہ رحمان دوسری رکت میں سورہ حشر اور پھر تصویحات ام الاعمار اور اس کے بعد ون زیرو ون ٹائمز آپ نے کہنا ہے استخیر باللہ خیرتن فی عافیہ یا اللہ میں تجھ سے طلب خیر کرتی ہوں استخیر یہ جو ہم سمجھتے ہیں استخارہ کہ کوئی تھرڈ پرسن کوئی ہم سے زیادہ لرنڈ وہ قرآن سے یا تصویح سے نکالے ٹھیک ہے بات اتنا رکمینڈڈ نہیں ہے جتنا ہماری عوام جس کی طرف بہت شوق و زوق سے جاتی ہے ٹھیک ہے it's okay لیکن جو سب سے پیارا استخارہ یعنی کیا طلب خیر صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 33 is just amazing you can do your own استخارہ that is more recommended زیادہ تأقید ہے کہ آپ کے گھر میں ایک کارنر ہے کوئی جگہ ہے جو آپ کا ٹائم ہے جو می ٹائم ہے جہاں آپ کنیکٹ ہوتے ہیں اپنے رب کے ساتھ that is beautiful محراب عبادت جس کو ہمیں صحیح طرح دکور کرنا چاہیے اور جب بھی ہم بیمار ہوں ہمیں کہہ وہیں جاؤ جب بھی کنفیوزن ہو وہیں جاؤ جب بھی کچھ کنیکٹ ہونا ہے اس عظیم قادر سے وہیں جاؤ تو اتنی اہم جگہ ہے وہ وہاں جاؤ ٹھو رکت نماز پڑھو اور لے لو اللہ سے مانگو آپ کو خود خدا دے گا دعا نمبر 33 آف صحیفہ سجادیا پڑھے انشاءاللہ تو یہ اس نماز میں بھی بتایا گیا ہے استخیرو یعنی مجھے مجھے اس خیر کی طرف لے جا مجھے بتا پروردگارہ استخیرو باللہ خیرتن فی عافیہ اگر آپ کو اگزیکلی اس کے ورڈنگز چاہیے تو انسٹاگرام پر ڈیٹیلز کے ساتھ اور سوشل میڈیا میں ہماری ٹیم جو ہے اس پر کام کر رہی ہے اور آپ کو جو دو چاہیے ہوگا فٹہ فٹ مزے مزے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اور ہم اپنی حاجت تک پہنچیں گے آج یوم الجمعہ میرا دل چاہ رہا ہے وہ ایک واقعہ آپ کو سناوں کہ جب ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں راج پہ تشریف لے گئے تو میں راج کی بلندیوں میں ایک اور کچھ فرشتوں نے آ کر نبی کو یہ گوڈ ٹائیڈنگ دی بشارت دی اور آ کر کہا اے رحمت اللہ العالمین we have something to share with you for your امہ for your followers کیونکہ آپ کو آپ کی امت کی بہت فکر ہے ہم نے مل کر ایک نماز پڑی ہے زبردست جس میں ہم نے 5,000 years کھڑے ہو کر 5,000 years رکو میں گزارا 5,000 years جو ہے ہم نے سجدے میں گزارا 5,000 years ہم نے تشہود اور سلام میں گزارا یہ 20 years کی ہماری عبادت ہم گفٹ کر رہے ہیں آپ کی امت کو نبی رحمت اللہ العالمین مسکرائے اور مسکرائے آپ اور مجھے یہ پیغام دیا میسیج دیا کہا اے فرشتو شکریہ لیکن تجھے پتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ میرے چاہنے والوں کے پاس ایک ذکر ہے اتنا پیارا وہ ذکر ہے کہ اگر اس ذکر کو وہ ایک دفعہ پڑھ لیں تو 20,000 رکعات فرشتو کی نماز تو کیا اس سے زیادہ انہیں عجر طاقت انرجی ملتی ہے اور وہ ذکر ہے ذکر سلوات برمحمد و آل محمد کتنا پیارا ہے نا ہمارا اسلام ایزی بی بی سٹیپ چھوٹے چھوٹے کتنا اچھا ہے اللہ مسئلہ محمد و آل محمد ایک سیکن لگا یا دو سیکن یا تری سیکن کی باتیں ہیں ہم سمجھتے ہیں جو کام جلدی فٹا فٹ ایزی ہو جائے شاید اس کا اتنا زیادہ سواپ نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ بڑے سٹرک لینے والے لوگ ہیں سختی سے ڈیل کرنے والے لوگ ہیں میری جان فدا ہو truly may I sacrifice myself for my امام specially چھٹے امام our sixth امام کیونکہ اگر آپ آپ غطہ کرو آپ آپ indulge ہو جاؤ اس حدیثی دنیا میں یا if you start living with beautiful sayings of معصومین علیہ السلام آپ کو لگے گا میرے آئیمہ نے اتنا پیار اتنا کاموں کو آسان بنایا ہے میرے چھٹے معصوم نورانی نے فرمایا کیا فرمایا خیر 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 العمل ما قل و سہل واؤو کیا کہہ رہے ہیں کہ بہترین عمل وہ ہے جو قلیل بھی ہو چھوٹا سا بھی ہو منی منی ہو اور آسان بھی ہو واؤو کیا باتیں پھر نہ صرف آپ کی کہتے تھے بلکہ جوبارہ میری جان قربان ہو ہم بار بار کہتے ہیں نا روحی لکل فداء و نفسی لکل وقاء میں آپ پہ قربان آپ کی ٹیچنگز کو میں پروٹیکٹ کروں میں پروپگیٹ کروں یہی ہم سب کی تمنا ہے اور پھر کیا خوب فرمایا ایک مطبع آپ کے چاہنے والے آپ کے گھر آکے رہیں بی بی یک آن بلیوی آج جمعہ اس لیے مجھے تھوڑا بولنے دیں ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا یہ حقیقت ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا جس نے باپ کا پیار نہ دیکھا ہو اپنی زندگی میں اسے کیا پتا باپ کی شفقت کیسے ہوتی ہے ہم غیبت کے دور میں اپنی جہالتوں کی وجہ سے اتنا دور رہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنا پیار امام ہمیں دیتے ہیں ایک شخص لوگ آتے تھے مدینہ وزیٹ کرنے دوسرے کنٹریز اور سیٹیز سے تو اس نے کہا you know I don't want to bother you or my امام I will just come for few seconds few minutes and میں آپ سے کچھ questions کرنے that's it میں کھڑا کھڑا چلا جاؤں گا وہ آیا تو امام نے کہا no way you can't go like that پکڑ کے اندر لے کر آئے اندر لائے تو بات کی کہا تھوڑی دیر اور بیٹھو دیکھو امام کو کتنا بسند ہمارے ساتھ بیٹھنا اور تھوڑی دیر بیٹھے کہا کھانے کا وقت سونے والا ہے میں تو نہیں جانے دوں گا you have to eat with me جب واؤ okay I will sit and I will have dinner with you جب dinner کا وقت آیا تو اپنے خادم سے کہا ہلپر سے کہا وہی برطن وہی پلیٹ جس میں میں کھاتا ہوں میرے اس صحابی کو دو واؤ خوش ہو رہا ہے کہ امام تو مجھے بہت پرٹیکول دے رہے اور پھر کہا اگر کہیں تمہیں ضروری نہیں جانا تو یہی سو جاؤ یہی رکو اور پھر کہا کہ جاؤ میرا بستر یا میرا میٹریس میرا 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 پلو جو میرا ہے وہ اس کو دو وہ تو آپ پہ سے واہر اڑنے لگا کہ کیا میری قسمت جاگ اٹھی ہے پھر امام نے آہستہ سے آ کر کہا بہت زیادہ مغرور نہ ہو جانا ہر ایک کو جا بتانا نہیں سمبل جاؤ اور پھر وہی شخص باز روایات میں اس نے جب دیکھا امام اتنی مزی مزی کی رات کو ورشپ کرتے عبادات کرتے تو صبح اٹھ کے اس نے کہا یا امام ہم تو کچھ ہی بھی نہیں کرتے ہم تو سوتے رہتے آپ کی عبادت کہا ہماری کہا پتہ امام نے کیا جواب دیا اس امام کا دن ہے آج جو معا ایسا پیارا امام ہمارا بھی ہے ہمارا اپنا اپنا میرا آپ کا زندہ حاضر مہربان ہے ہم محروم نہیں ہیں وہ ہے وہ ہے وہ حیو حاضر ہے امام نے کہا کیا کہا کتنا پیارا کہا اتنا خوبصورت جواب یہ امام دے رہے ہیں کیا جواب دے رہے ہیں کیا سوال تھا کہا میں تھی کسی کو یاد ہے ہم سوری ہم رات کو غفلت میں گزارتے ہیں ہماری راتیں ایسی گزر جاتی ہے لیکن امام نے کہا نہیں میں نے رات کو دیکھا کہ تمہارے کمرے سے ایک لائٹ ایک نور آسمان کی طرف جا رہا تھا کہا میرے کمرے سے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہم ایسے کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا تو امام نے کہا نہیں تم نین سے جاگے تھے پانی پینے کے لئے پانی اور پانی پینے کے بعد تو نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین جیسے یہ جملہ تیرے دل اور لسان سے نکلا اس کے نور کو اس کی خوشبو کو میں نے احساس کیا چھوٹے چھوٹے عمل بیبی سٹیپس ہم اپنے عمال کو مثال زر خیر یرا زر زر کو پروردکار عالم دیکھ رہا ہے خیر کے زر زر کو حدیث میں اگر آپ نے پبلک پلیس میں کئی راستے میں کوئی گلاس دیکھ لیا راستے میں آپ نے اس کو ہٹایا تاکہ لوگوں کو کمفرٹ ملے آپ نے چھوٹا سا کام کیا کہتے ہیں از اپنے فائیف ہنڈرڈ پانسو قرآن کی آیات کی تلاوت کی اتنا عجر ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کا بہت زیادہ ثواب ہے تو انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ امید کے ساتھ بہت ہوفل ہو کر اس مہربان امام کے ساتھ اور اس مکتب زینبی ان میں اپنی سول مدر کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط سے مضبوط تر کرے آج دوسرا سٹپ دوسرا پھلر دوسری وہ ہیبٹ ہم نے دیکھ نی ہے زینبی قواتین کربلا کی جس کی وجہ سے ہم اپنے اس عصر حاضر میں اس دور اور اس زندگی کو بدل سکتے ہیں اور وہ ہے سمت کے بات جو ہم پریکٹس کر رہے انشاء اللہ گھر والے خوش ہوں گے کہ ہم نے نیگنگ کرنا چھوڑ دیا آیت اللہ فاطمین یا جن کی ریسل لی ڈیت ہوئی انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری وسیعت ہے ان کے بیٹے نے بتایا یہ میری وسیعت کہ اگر کوئی گھر میں نیگنگ خود کیا کرتے تھے کہتے ہیں سکسٹی یئرز ان کی زندگی تھی ان کی اور ان کی وائف کی مشترک آنا اس سکسٹی یئرز میں ان کے بیٹے خود ایک آیت اللہ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے بابا کی آج تک آواز بلند نہیں ہوئی اونچی نہیں ہوئی سب سے بری آواز قرآن کہہ رہے انکر منکر بہت مزی جس کی آواز نہیں ہوتی وہ کس کی ہے ہمیر یعنی دونکی کیونکہ وہ بہت لاؤڈ ہوتا ہے یا لاؤڈ ہونا بلا مقصد اچھا نہیں ہے اور پھر ان کے بیٹے گے رہے تھے کہ اس زندگی میں ہم نے دیکھا کبھی within 10 20 20 منٹس یا کچھ منٹس جو ہم ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اس میں ہماری ماں آتی جاتی تو بار بار بابا کھڑے ہوتے تھے ان کے احترام میں بیوی کے احترام میں ہو سکتا ہے بیوی بہت اچھی بھی نہ ہو ضروری نہیں ان کا خود اپنا عمال ہے وہ خود اتنے بہترین تھے لہذا جاگنا کیسے جاگنا کیونکہ جب آپ اعزائے بدن کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے لگتے نا تو خود بہت ایک حکمت وزڈم بیداری یقظہ آ جاتا ہے میرے امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کی دو آنکھیں نہیں ہوتی عام لوگوں کی دو آنکھیں ہوتی جو حیوانی آنکھیں جو جسمانی آنکھیں جو مادی دنیا کو دیکھ رہی ہے ہمارے فالوورز چار آنکھیں رکھتے ہیں ان کے پاس ایک وزڈم ہے انر انر بصیرت ہے فرقان فرق حق باطل کی ایک طاقت ہے ان کے پاس یہ دو آنکھیں اور کیسے آئیں گی اس یقظہ کی وجہ سے یقظہ کیا ہے یقظہ وہ بیداری ہے جس انسان اس منزل تک پہنچتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ who am i to whom i belong میں کون ہوں کہاں جا رہا ہوں کیا یہ سب سے بڑا سوال ہے جب کسی بچے کو بدا چلتا ہے یہ میرے اصلی ماں باپ نہیں ہیں اکثر نوولز میں سیزن میں یہی دکھا رہے ہوتے کہ ماں باپ نہیں ہے تو پریشان ہے تو میں کون ہوں ہر ایک کو دل چاہتا ہے پتہ تو چلے میں کہاں سے آیا ہوں میری آئیڈنٹیٹی کیا ہے میں کون ہوں کہاں میں نے جانا ہے تو آٹومیٹیکلی یہ جو بیچ میں بریج ہے اس کا خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے میں کون ہوں سب سے اہم سوال اور اس سوال کا جواب اتنا پیارا ہے خاص طور پر حی حضرت زینب جمال زینبی بار الہ وہ آنکھ وہ عین وہ چشم وبصیرت وہ نگاہ وہ ویجن جو زینب کبرا کی تھی جو اتنی سٹننگ بیوٹفل تھی یارب وہ چشم ہمیں عنایت فرما کیونکہ وہ عین اللہ ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں خدا کی قسم اگر ہم اس جمال کی ایک جھلک کو لے سکے نا تو ہماری زندگیاں یہ دنیا دوہزار سال جیوں اگر سائنس الاؤ کرے آگے ہم جتنا لمبہ جی سکے تو ہم جیتے ہی چلے جائیں ہم نہیں کہیں گے ہائے میں مر جاؤں کہیں گے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں ہم کون ہیں ہم اس دنیا میں کیوں آئیں ہم آئے ہیں تاکہ اللہ کے شبیح بن جائے اللہ کو میرر کریں اللہ کو منیفیسٹ کریں that's it اور کچھ میں نہیں کہانی ساری ختم یہ جو ٹیلیسکوب ہے سپیس کا جو آج کل جیم ویب کا وہ ایک ریولوشن لہ رہا ہے میرے بھائی کا اس دفعہ ٹاپک ہے ایٹھیزم کے بارے میں وہ پڑھ رہے ہیں so we were having some discussions with him وہ تو اب جو بگ بینگ تھا اس سے بہت قریب پہنچ گیا سب کچھ دکھا دیا پیچھے بھی دکھا دیا آگے بھی دکھا رہا ہے ایک عجیب سپیس کی جو دنیا ہے وہ ساری جو پرانی تھیوری تھی سب کو قلع اور قمع کر رہا ہے اور سائنس حیران ہے اور یہی نشانی ہے اس یقضہ کی بیداری کی کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں راستہ ہی نہیں کچھ نہیں کہ ہم مان کے رہے کہ یہاں ایک ہی رب ہے لا الہ الا اللہ کی طرف دنیا خود بخود جا رہی ہے تو جب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ہم آئے ہی اس لیے ہے والی ساری تیوریز ختم ہو گئی کہ ہم جانوروں کی نسل سے ہم بندروں کی طرح ہے ناممکن اس کو بھی اسی سپیس کے چیلسکوپ کے ذریعے اچھی طرح انہوں نے خود دنائے کرنا شروع کر لے وہ خود کہتے ہیں یہ سب کچھ غلط ہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے آہستہ 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 جو ہے وہ سپیس اور گیلکسیز بننا شروع ہی ہیں اور آہستہ آہستہ اس میں چینج آیا ہے لیکن انہوں نے جب ٹو میلین پہلے کا زمانہ دیکھا تو دیکھا بالکل ویسے ہی ہے جیسے ابھی ہے وہ کہتے ہیں ہم پہلے کیا تھے بندر تھے آہستہ 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 ہم نے شکل بدلی ہے جانوروں کے بارے میں یہ کہتے نا کہ جس ماحول میں وہ تھے انہیں پھر اسی طرح شیئر بنانا شروع کر دی کچھ اور تھے پھر کچھ اور ہوئے ہم کیوں آئیں اس دنیا میں ہم اللہ کی طرح بننے آئیں that's it we all are خلیفة اللہ representative of اللہ آیت اللہ کیا تاج ہمارے سر پہ رب نے رکھ دیا اللہ اکبر کتنا احترام ہے ہمارا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اشرف ہو کر اعظم مخلوق ہو کر سب کو بتائیں کہ رب کیسا ہے رب کیسا ہے آئی نہیں رب بننے کے لئے ہم اس دنیا میں آئیں یہی ہمارا مقصد ہے اس لئے کہتے ہیں چوتھے آسمان پر جو فورتھ ہیون ہے وہاں پر ہم سب کی شبیح موجود ہے میری بھی آپ کے بھی ہم جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ملائکہ جب ہماری اس شبیح سے نور کو دیکھتے ہیں تو بڑے جھوم جھوم کر ہمارے لئے دعا کرتے ہیں طلب مغفرت کرتے ہیں تاکہ ہمارا اور نور بڑھے لیکن اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو وہ فورا ایک پردہ رکھ دیتے ہیں ایک اور مسٹیک ہو جائے پھر پردہ ایک اور پردہ کرتے 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 جو وہاں کا نظام ہے سسٹم ہے ایک لیمٹ ہے پردوں کی بھی جب پردے ختم ہو جاتے کہ کتنا کور کریں یہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو یہ میرا بندہ ہے یہ میری مخلوق ہے میں نے عشق اور محبت سے اس کو بنایا ہے اپنے پرو کے ذریعے میرے بندے کے عیوب کو ابھی بھی چھپا دو اتنا احترام ہے ہمارا خدا کی قسم اگر حضرت زینب کے آنکھوں سے یا اس ویجن کے کو اس تمام علوم کو دیکھنا شروع کر دیں آپ کو کبھی کسی بھی اللہ کی مخلوق سے نفرت نہیں ہو سکتی impossible نفرت کرنا کی نہ رکھنا حسد رکھنا مشکل ترین کام ہے ہماری فطرت میں نہیں ہے ہاں کسی کا کام برا ہو سکتا ہے بچہ ہمارا بھی تو غلطی کرتا ہو یہ نہ کرو اسی طرح ہر ایک کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے وہ عمل کبھی کبھی برا کر رہے لیکن عامل اور فائل اور جو ڈور ہے وہ تو برا نہیں ہے وہ ہیرہ ہے ہیرہ ڈائیمنڈ جہاں بھی گرا ہو امی کا ہے اٹھا لو صاف کرو گندہ ہو گیا کوئی بات نہیں وہ آپ کا ہے میں آپ کی ہوں آپ میری ہم سب اللہ کی طرح بننے اس ٹرانزٹ میں آئے ہوئے ہیں یہ ٹرانزٹ ہے میں کون ہوں بار بار اپنے آپ سے کہیں انا خلیفت اللہ انا آیت اللہ انا عیال اللہ اور میرے بابا نے مجھے بچپن سے یہ پیاری پیاری احادیث کے ذریعے ان کو رائمز میں پڑھتے ہوئے محبت کے ساتھ ہماری جو ہے وہ تربیت کی ہے اور میں اکثر یہ باتیں بتاتی رہتی ہوں اور اتنا پیار دیا حدیث کے ذریعے بہت پیار دیا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو وہ حدیث لالبائی جو حقیر کی تصنیفات ہے وہ یہاں پہ شاید کہیں پڑھی ہیں اگر آپ لوگ اینا چاہے لے سکتے تو یہ حدیث حدیث نبوی ہے ٹھیک ہے اچھا اس حدیث میں یہی بتایا جا رہا ہے who you are to whom you belong آپ کا تعلق کس سے اور اس حدیث میں یوں کہا جا رہا ہے نعم الولد البنات دیکھیں حدیث کے الفاظ دیکھئے نعم یعنی بہتری ولد کیا ہوتا ہے ولد عربی زبان میں کسی کہتے کل ہم نے حدیث پڑھی تھی ریح الولد من ریح الجنہ ولد یعنی اولاد لڑکا لڑکی دونوں کو کیا کہتے ولد بچے کی اولاد کی خوشبو جنت کی خوشبو میں سے ہے اپنے بچوں کو سونگے اپنے بچوں کو چھومے یہ حکم میں اسلام ہے اب یہاں پر کہا جا رہا ہے نعم الولد اولاد میں لڑکا لڑکے دونوں میں جو بہترین ہیں وہ کون ہیں البنات وہ بیٹیاں ہیں واؤ آپ اسی کو پوری دنیا تک پہنچائیں دنیا حیران ہو جائیں کہ اچھا مسلمانوں کے نبی نے یہ کہا اور مجھے یاد ہے جب مجھے سمجھ آئی تو میرے بابا نے جس انداز سے پڑھا کہ میری رازیہ جان میری ماما مجھے ماما کہتے ماما میرے نبی نے کہا کہ اولاد تو بہت ہے لیکن بیٹی کی کیا بات ہے تو مجھے تو اتنا پیار ہوگی اپنے نبی سے میں نے کہا لے میں اس نبی کو کیوں چھوڑوں جو صحیح جان جو فیمینزم ہے اس کا چیمپئن ہے یا اس سے بڑھ کر کون مجھے عزت و کرامت کا تاج اور کراؤن پہنا سکتا ہے نعم الولد البنات کیوں وجہ کیا ہے وہی وجہ تخلیق پتا چل رہی ہے نعم الولد البنات ملتفات مبارکات مفلیات مجہہزات بہترین تمہاری اولاد میں بیٹی ہے why because they are manifesting the five divine اللہ attributes yeah more than boys ان کے پاس ایک five عجیب سے نور ہیں صفات ہیں جمال ہیں جو الہی ہے کسی اور کے نہیں ہے ہم آئیں یہاں پر اللہ that's it چھوٹے چھوٹی چیزوں ہم نہیں مانتے اللہ اور معصوم معصوم یعنی complete perfect sinless یا infallible اس سے کم کو ہم دیکھیں ہمیں ہر در در کی چیز کے pages کو ہم follow کرتے رہے no way ہو ہی نہیں سکتا ہم اتنے عظیم نعم کی ایک صفت اور نام کیا ہیں آپ لوگ جو شل کبیر میں پڑھتے نا یا لطیف یا لطیف یا لطیف اللہ لطیف ہے اور ہم ملتفات ہے اللہ انیس ہے ہم کہتے ہیں یا انیس من لا انیس لا اور ہم مون ساتھ ہیں ہم ہم دردی کرتے ہیں یہ بیٹی جہاں بھی ہو جتنی بھی مصروف ہو بھاگ کے دوڑ کے آتی اپنے والدے آؤٹ آف وے اللہ کہے آج کل کی بھی بیٹیاں ایسی ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ چینج نہ ہوئی ہوں تو بہت عجیب ہے مبارکات آج جمعہ برکہ آپ ایک ہی کام کل کریں گی سواب کم ملے گا آج کریں گی برکت والا دن ہے جمعہ سواب زیادہ ملے گا بیٹا ہے بیٹی ہے بیٹی پر جتنا آپ انویسٹ کروگے یہ میرے نبی نے کہا ہے آپ کو عجر سواب اس کے فروٹس خوز سری خیرے کسیرے کسیرے کسیر ملے گا میری جان قربان ہو امام جعفر صادق علیہ السلام پر آپ فرماتے اکثر خیرے فی النساء اکثر خوبیاں خواتین میں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ حدیث اتنی پیاری پیاری اس میں احادیث ہیں ملسٹریشنز کے ساتھ ایزی پیزی جسا میرا طریقہ ہے مشکل سے مشکل کو آسان ڈویبل پریکٹیکل بنانا اور فرینلی ریڈنگ بنانا یہی ہمیں اسلام نے سکھایا خیر کی جڑ خواتین ہے کیوں نہ ہو کیونکہ ان کی سیدہ سیدہ کوسر فاطمت السارہ سلام اللہ سلام یقضہ جاگنا اور سمجھنا کہ میں کہاں ہوں کس لیے ہوں یہ ایک بہت بڑا مقام ہے حدیث نے کہا یقضہ نور ہے اور ہم سب عام طور پر غافل ہوتے ہیں مجھے وہ جو ایک جرمن کیٹلک پروفیسر ہے جنہوں نے صحیفہ سجادیہ کی بھی ٹرانسلیشن جرمنی میں کی ہے جرمن لینگویج میں کی ہے آنے میری شیمل جن کا نام ہے آپ لوگ ضرور اگر نہیں پڑھا تو پڑے مجھے اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا میری قبر پر یہ حدیث لکھ دو حدیث علوی ہے ہماری حدیث لکھوا وہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے یہ لکھو اور لکھاو ہے ٹھیک ہے آنے میری شیمل میں خوش ہو رہی ہوں بچیاں فوراں فوراں دیکھ رہی ہوتی یہ بہت اچھا لگتا ہے اللہ کرے کہ یہی دیکھ رہی ہوں انشاءاللہ تو اس قبر پر انہوں نے کہا یہ لکھو کیا لکھو انا سنیام مشہور حدیث ہے فَإِذَا مَاتُوا اِنْتَبَحُوا لوگ غفلت میں سو رہے ہیں جب مرتے تو پھر جاگتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے کچھ کہایا ہے ہماری قبر پر کچھ لکھا جائے ہم نے سوچا ہے ہم خود سے بھی اپنے کفن پر کچھ لکھیں میں نے وسیعتیں کیوئی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے شاید جس پر کفن پر میں نے خود لکھا شاید وہ مجھے نہ ملے تو دنیا کے جس کونے میں جہاں پر بھی جس طرح بھی اللہ چاہے مجھے بلانا بلالے جانا تو رب کے پاس ہے نا پتہ ہے نا اسی خوشبووں کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے جانا ہے خوشبوِ زینبی کے ساتھ تو میں نے کہا ہوا یہ حدیث لکھے امام کے بارے میں امام کیا ہے امام کون ہے الانیس الرفیق والاخ الشقیق والاب الشفیق والعم البرہ لولد الصغیر امام نے کہا ہے میں تمہارے اس طرح سے قریب ہوں کہ مجھے ایک دوست سمجھو دوست کو صدیق بھی کہتے ہیں رفیق نہیں جو بہت بہت جگری دوست ہوتا ہے یا اور جو دوست کیا ہے اتنا مونس و حمدم ہو میں تمہارا دوست ہوں ہم دوستوں کی طرح ہمیں بات کرنی چاہئے اپنے امام سے دیکھا نا امام سادق نے کس طرح اس کو پکڑا وہ دروازے سے جانا چاہ رہا تھا پکڑ کے اندر بلایا حدیث میں جب آپ ہاتھ بلاو تو جتنا ٹائٹ ملاو میں بہت حیران ہوتی ہوں یہ ٹچ میں اکثر ٹچ پہ بھی بولتی ہوں ٹچ پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں ویسٹ میں ٹچ یا کتنا اسلام اہمیت دیتا ہے اس ٹچ کو تو کہا زور سے دباؤ سواب ہے اس کا اب بہت زور سے نہیں توڑنا دیجئے گا لیکن زور سے دبانے کا محبت سے ملنے کا کس کے ایک دوسرے سے گلے لگانے کا بہت سیادہ ایمفسائز آیا ہے اسلام میں اتنا پیارے امام اسی طرح ملتے تھے اپنے اصحاب سے امام کہہ رہے میں انیس ہوں میں رفیق ہوں میں ایک پدر ہوں لیکن شفیق بہت ہی دلسوز میں ایک بھائی کی طرح ہوں لیکن وہ بھائی جو جڑوا ہوتا ہے شقیق کہتے ٹوئنز کو واو اتنا قریب جیہا میں ایک ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوں جو ماں اپنے چھوٹے نینی اور نیوبون بیبی کے ساتھ مہربان ہوتی ہیں کیونکہ بچے جب تھوڑے ٹینیجرز ہو جاتے ہیں تو وہی ماں تھوڑی جو بہت پیار پیار سے بولتی تھی پیار کرنا تھوڑا چھوڑ دیتی ہیں چھوڑتی ہیں ماں کم کر دیتی ہیں جبکہ جیسے ہی وہ ٹینز ہونے لگے آپ کو اور زیادہ پیار کرنا ہے وہ آپ سے بھاگ رہوں گے آپ نے ان کے پیچھے نہیں لگنا لیکن جب آئے پیار سے آپ اپنا کام کرتے رہیں ہم لوگ ایک غلطی یہ کرتے ہیں جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم بڑے پیار کرتے ہیں چھوٹا سا چچو سا میرا منوشا بوجو بوجو پیار 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 کس 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 اب جب اس کو سمجھ آنے لگتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ گناہ ہے ہمیں کہا گیا ہے ہر عمر میں ہر خاص طور پر ٹینیجرز کو زیادہ چھوٹے کو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے کریں پیار لیکن کبھی کبھی تھکے ہوں تو اس کو چھوڑ دیں لیکن اپنے ٹھوال تھرٹین فورٹین ففٹین کو چھوڑے ہی نا جو بھی وہ کر رہے ہوں وہ نوٹ کر رہے ہیں ان کے ڈی ای نے میں جا رہا ہے کہ ہم ہم ہاں سمٹائمز ایم سر روڈ تو مائی مام بڈ لک اٹھار وہ پھر بھی مجھے اتنا پیار دے رہی ہے وہ پیار رہے گا وہ خزانے میں جا رہا ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ایک دن وہ نکلے گا امید سے جیئے ہم ماں کو تھوڑی جلدی ہوتی ہے میں نے بلایا اٹھو آجاؤ فوراں تو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہنا ہی ہو چاہیے کہ مریم جان آسیا جان حیعالی صلا بس that's it سمائل دے دیں ختم جس دن ڈانٹنا ہو اس دن صرف کہیں آسیا آسیا that's it یہ بہت انسلٹ ہے کہ آپ نے صرف کہا آمینہ صرف کہا آسیا جان نہیں کہا قلب نہیں کہا یا فاطمہ میری جنت جنت نہیں کہا بس اور اس سے تھوڑا سا کم کر دیں تو بچہ سمجھ جائے یہاں کوئی میسج ہے اس سے آگے کنیزہ نے زینب کو زیب نہیں دیتا تو ان احادیث کو آپ دیکھئے جو کہہ رہی ہیں کہ ہم جب زندہ ہیں تو غفلت میں ہیں سورہ عراف نے کتنا خوب کہا میں سوچتی ہوں حضرت زینب کبرا ان آیات کو پڑھتی ہوں گی تو ہمارے بارے میں سوچتی ہوں گی سورہ عراف میں ہے لہم قلوب بات لا يفقهون بها لہم آعین بات لا يبصهون بها لہم آذان بات لا يسمعون بها اولئی طاقا لیگر لئے اینکھیں ہیں دیکھنے ہی رہیں کان ہے سننے ہی رہیں بارالہ ہمیں بہرہ بنا گونگا بنا اور بلائنڈ اور نابینا بنا لیکن دوسروں کی گناہوں اور عیوب اور برائیوں کے بارے میں بار اللہ میں کسی کے گناہ کو نہ دیکھوں ہر چیز کو اگنور کروں کسی کی برائی نہ سنوں لیکن ہاں جیسے ہی کوئی اچھا کچھ ہو تو پورا دل میں اتار دوں یہ قرآن کہہ رہا ہے آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ غافل ہے اس زمانے میں اس دور میں ہر کوئی بہت آسانی سے ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے اور ہم سب ایک جگہ جاتے ہیں جو جگہ بہت خطرناک ہے جہاں بہت مرڈرز ہوتے ہیں میں اپنے بیٹوں کے ساتھ کبھی ایسی ڈاکمنٹریز چیزیں دیکھتی ہوں دنیا میں جو سب سے سکیری روڈز ہیں آپ لوگ نورڈن ایریا جاتے ہو نا کیا آپ مزے مزے کے روڈز آتے ہیں تو ایک جو بتا رہے تھے ایک سب سے خطرناک روڈ وہ روڈ ہے جس میں کلنگ ہوتی ہے جس میں چور آ کر ڈاکہ ڈالتے ہیں روڈ بلکل ٹھیک ہے اس کو دیکھ کر حسین کہا رہے ماما یہ کاس سکیری ہے میں نے کہا یہ بڑا سکیری ہے کیونکہ اس میں ابھی چور آئیں گے اور وہاں خالی بہت کم وہ روڈ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہاں چور مرڈر کرنے والے بہت ہے خطرناک ہے نا وہاں ہم جانا چاہیں گے نیاوے کیوں چاہیں ہم وہاں لیکن ایک جگہ ہم بڑے مزے سے ٹھیک تھاک ٹائم گزار لیتے ہیں بڑا خطرناک ہے بہت قتل ہو رہے ہیں چوریاں ہو رہی ہیں وہ ہے سکرین بغیر کسی ویپن کے وہاں چلے جاتے ہیں وہاں اتنے ہم پر اٹیکس ہو رہے ہیں جاتے ہیں دو منٹ کے لیے میں فلانی کو جواب دے دوں دو سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے تھئیٹی پتہ ہی نہیں چلتا کھولا تھا گئے تھے دس منٹ کے لیے سوشل میڈیا پہ لیکن ہوتے 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 یہ نو گھنٹہ بھی گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا میں تو دیکھا بہت سی نانیاں دادیاں بچوں سے زیادہ بیٹھی ہوتی ہیں نا ٹھیک ٹھاک استعمال کر رہی ہوتی ہے اور ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتی بڑے مزے سے ہم اس میں غرق ہو جاتے ہیں بہت خیال رکھنا یا قضاء یہی ہے انجوئی کریں ہر چیز کو لیں لیکن پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ بحق زینب کبرا سلام اللہ علیہ وسلم میں نے شروع کیا آج کیونکہ ہم نے 4.30 یا 4.15 شروع کیا ہے ٹھیک ہے آج کہا تھا مجھے جلدی شروع کرے تو میں تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی تھی ٹائم کے اعتبار سے تو الحمدللہ یا قضاء وہ بیداری اس کی علامت اس کی کچھ انڈیکیٹرز ہیں اس کی کچھ نشانیاں ہیں اس کی کچھ سائنز ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم جاگے ہوئے ہیں یا نہیں اگر ہم جاگے ہوئے ہیں تو خود بخود ہماری روٹین میں تبدیلی آئے گی اور ایک پیارا سا کام جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جگہ سکتے ہیں وہ ہے علم وہ ہے نولیج پتہ ہے مولا کائنات نے جناب زہرہ سے کہا یا فاطمہ انسی اعلم باللہ و ابر و اتقا و اخوف باللہ شدیدہ اے میری فاطمہ میں گواہی دیتا ہوں میں باب العلم میں کہتا ہوں تیرا علم سب سے زیادہ ہے اللہ کے بارے میں تیرا خوف تیری نیکی تیرا تقوی تیرا کرم بے مثال یہ پانچ شہادت امام نے دی ہے جناب زہرہ کے بارے میں اور جناب زینب کے بارے میں بھی امام گواہی دے رہے ہیں امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میری پھپی امم زینب انتی عالم غیر معلم فہیم غیر مفہم آپ کیا ہو عالمہ ہو یہ کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن میرا میری کوئی شیل کوئی لائبریری کچھ بھی نہیں ہے میرا کوئی کھنیکشن بک کے ساتھ نہیں میری سیدہ اعلم باللہ میری زینب خبرہ عالم غیر معلم کہاں ہے میری کتاب کہاں ہے میرا ریلیشنشپ بک کے ساتھ ہم پیپل آف یا احل کتاب ہیں یہ حدیث تو سنیں میرے نبی بار بار کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا ابراہیم کو کیا دیا عساس جو میجک کرتا تھا ابراہیم کو کیا دیا برد نار جو کہ نار کو نور میں بدل دیتا تھا آگ کو جناب عیسیٰ کو کیا دیا کلمات دیئے جو مردے کو زندہ کر رہا ہے لیکن پھر نبی کہتا ہے کہتے ہیں کہ میرا معجزہ علی ابن ابی طالب ہے امیر المؤمنین ہے یہ قرآن ناطق میرا معجزہ ہے جو کتاب کی تلاوت کر رہا ہے آیت النبو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سارے معجزے ایک طرف میں اپنے بچوں کو ایسی سمجھاتی ہوں میرے بابا بعمل ہے میں تو بے عمل وہ مفسر قرآن ہیں وہ اس طرح سے مجھے بھی میرے بچوں کو سمجھاتے ہم ایک ایک دن ہم نے ہفتے میں رکھا ہوئے آج کل میں اسلام آباد میں موو ہو گئی ہوں تو مجھے اتنی بڑی توفیق مل رہی ہے دیفنیل میں مرسل کریمت اہل البید علیہ السلام بابا جان سے ملاقات ماما جان سے ملاقات کیا حج بیت اللہ ہے یہ نا حج تو کہتے دیکھو قاسم حسین علی دیکھو عصا ابوزہ جو چاہے آپ کر لیں اس کے ساتھ کیا زبردست اعجاز ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں کہا مردے کو زندہ کرنا کلمات الہی وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کتاب الہی کے مقابلے میں یہ کتاب کیا ہے اس میں کیا طاقت ہے اس کو آپ سمجھے تو سہی اور اس کے لئے کیا قربانیاں دی گئی ہیں آج ہم نے جناب مسلم کو یاد کرنا ہے مسلم جن پر نبی نے گریہ کیا اور نبی نے کہا ہر ایک کو توفیق نہیں ملے گی مسلم کی معرفت اور مسلم پر آنسو بہانے کی صرف خاص مؤمنین مسلم کے لئے دل و جان سے بکا کریں گے نبی اتنا روئے اتنا روئے تاریخ میں لکھا ہے آپ کا صرف ریش مبارک عشق سے تر نہیں ہوا بلکہ سینہ بھی گیلا ہو گیا آنسو وں پہلے اسیر پہلا شہید کربلا پہلا مہاجر جس نے وطن کو چھوڑا اور حجرت کی مسلم کی شہادت کی داستان اتنی شباحت رکھتی ہے بہت سے معصومین سے جب آپ تک تنہا مدینہ کی گلیوں میں اکیلے رہ گئے تو کوئی نہ آیا کسی نے نہیں پوچھا صرف ایک عورت آئی میں کہوں گی مولا علی کا وہ زمانہ کے یہی مدینہ کی گلیاں ہیں اور ابھی مسلم کوفہ کی گلیوں میں ہیں میرے مولا علی کے ہاتھوں میں رسن اور علی کی دفاع کرنے والی ہستی جناب زہرہ یہاں سفیر حسین تنہا ہے اور توعہ آتی ہے پناہ دیتی ہے ایک عورت کو یہ توفیق ملی ہے ہاں زادار اگر آپ پڑھے مسلم کی شہادت کی داستان تو آپ حیران رہ جائیں گی اتنی شباہت اتنی شباہت آج دوسری تاریخ بھی ہے محرم کی اور آج کے دن امام حسین کے کربل آئی ہاں ہے کہ جب امام علی جنگ سفین کے دوران سرزمین کربلا میں رکھے تو آپ نے کہا میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں امام حسن کے دامن میں سر رکھا اور امام علی سو گئے نین سے بیدار ہوئے تو گریہ کرنے لگے پوچھا بابا اب کیوں رہے ہیں تو کہا اس سرزمین پر میں نے خون کا ایک دریا دیکھا اس خون کے دریا میں میں نے ایک شخص کو غطور ہوتے ہوئے ڈوبتے ہوئے دیکھا میں اس شخص کو بچانے کے لیے دوڑتے ہوئے گیا جب نزدیک جا کر دیکھا تو وہ میرا لال حسن ہے یہ زمین کرب و بلا ہے آج ایسی زمین پر امام اپنا خیمہ بھی لگا رہے ہیں زینب ام کل سوم کا خیمہ بھی نصب ہو رہا ہے اسی سرزمین پر امام کو خبر مل رہی ہے شہادت مسلم کی مسلم کوفہ میں ہیں لڑ رہے ہیں جنگ کرتے کرتے یہ مقتل کے الفاظ ہے حتی یقاتل حتی اسخنا بالجراء مسلم تنہا اتنا لڑتے رہے کہ زخموں کی وجہ سے بدن بھاری ہو گیا یرمونہ بن نبل والحجار جب مسلم کا بدن زخموں سے چور ہوا تو دشمنوں نے تیر اور پتھروں کے ذریعے حملہ کیا ضعوفہ عن القتال مسلم ضعیف ہو گئے کمزور ہو گئے لیکن اپنی کمزوری میں یوں کہا وی لکم وماتر موننی بالحجار کماتر میں کفار کیا ہو گیا ہے کہتے اسلام میں پہلی بار کسی مسلمان پر پتھرا ہو رہا تھا یہ صرف جانوروں کو اگر آپ حقارت کے ساتھ کسی کی تظلیل کرنا چاہے تو پتھر مارتے تھے یہ پہلی بار پہلی بار اس لئے مسلم حیران ہو گئے مسلم نے کہا یہ تو کفار کے ساتھ بھی نہیں ہوتا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے وَأَنَا مِنْ اَحْلِ بَيْتِ الْأَنْبِيَاءِ الْأَبْرَار میں اَنْبِياءِ اَبْرَار کی نسل میں سے ہوں ازادارو ان الفاظ پر غور کریں اب چلے کربو بلا شیخ مفید نے لکھا ہے وہاں حسین ابن علی کہتے ہیں ان کے بارے میں ہیں بقیہ وحیدہ حسین تنہا رہ گئے قد اس خنا بلجراح فی رأس ہی وَبَدَنِ ہی فَوَقَفَ الْحُسَین زخموں سے زہرہ کے لال کا بدن اتنا چور چور ہوا کہ حسین رک گئے قد زعفہ ان القتال میں حیران ہوتی ہوں کہ کوئی انسان اتنا اپنے مولا سے شبیح ہو سکتا مقتل کے الفاظ ایک جیسے ہیں فَضَّعُفَ عَنِ القتال حسین پر کمزوری چھا گئی آتا ہو حجر على جبہ تھی اتنے میں ایک پتھر میرے حسین کے پیشانی پر لگا ثم آتا ہو سحم لہو سلا سن شعب مسموم اتنے میں ایک تین پھلوں والا زہری لہ تیر آکر فوحا على قلب امام کے دل برا کر لگا ایک ماں کی آواز بلند ہوئی پنی پنی قتلوک وزبحوک ومن الماع منعوک اے میرے ویج حسین تجھے تدہ مار دیا تجھے سبا کر دیا تجھے پانی سے روک دیا حسین زمین کرولا پر گرے لیکن ایک شباحت ہے جس میں مسلم حسین سے ہمشہ بھی نہیں وہ یہ ہے کہ جب مسلم شہید ہوئے ان کی بیٹی وہاں موجود نہ تھی ہائے مظلوم کربلا آتقہ یتیم ہوئی حسین کا دست شبقد آتقہ کے سر پر ہے لیکن ہائے سکینہ اور شمر کا وہ نجس ہاتھ مظلوم حسین اپنی آوازوں کو بلند کرے مولا آپ کی آوازوں پر رحمت کی دعا کرتے یا حسین آلال عمدت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلم ایم قلبین قلبون وار الہ یوم جمعہ ہے ازاداروں کی اشکوں کا واسطہ امام کو اذن ظہور انائد فرما امام کے قلب مقدس کو ہمارے عمال سے راضی رکھ امام کی دعاؤ میں ہمارا نام شامل فرما ہماری اولاد کو نیک سے نیک مؤمن سے مؤمن تر بنا بھار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما پروردکار خدا وندہ ہماری کمزور ارادوں کو مضبوط کر دے یا رب ہمیں بیدار سے بیدار تر کر دے پروردکار خدا وندہ ہمیں چادر باتحارت زینب کبرا کے صدق ہماری حیار عفت میں دن بدن اضافہ فرما یا رب ہم سب کی آقبت کو ختم بخیر فرما تقبل ملا انکہ انتہ سمیل علیم ماتم حسین